دوستو سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ کے بعد محکمانہ کاروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ کاروائی کی اس کی ریٹائرمنٹ کے دو سال کے اندر تکمیل ہو جانی چاہیے سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ کے دو سال کے بعد اس کے خلاف محکمانہ کاروائی کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے پروینشل ملازمین کے مطلق حکومت پنجاب کی اپیلیں مسترد کر دی پنجاب حکومت نے پندرہ سبائی ملازمین سے مطلق سپریم کورٹ میں اپیلیں دائر کر رکھی تھی جو مسترد کر دی گئی تھی سپریم کورٹ کا بارہ صفات پر مشتمل فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کا وقت اور پیسہ غیر ضروری طور پر ریٹیر ملازمین کے پیچھے بھاگنے میں صرف نہ ہو پیسہ غیر ضروری طور پر حکومت کا ضائع کیا جاتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے اپنے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے دو سال بعد محکمانہ کاروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائی ریٹائرمنٹ کے دو سال کے اندر مکمل کرنا لازمی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پیڈا ایکٹ کے تحت محکمانہ کاروائی دو سال میں مکمل کرنا لازمی ہے عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت مستقبل میں ریٹائر ملازمین کے خلاف محکمانہ کاروائی دو سال کے اندر یقینی بنائے departmental proceedings to be finalized within two years of the retirement of civil servant interpretation of proviso section 21 of PIDA Act اجازت دیجئے اللہ حافظ